مواجدہ حکومت انتہائی سست ہو گئی ہے بلکہ سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں جا کے مستقل طور پر کھڑی ہو گئی ہے انفلیشن جو ہے ہماری افرات زر جو ہے وہ قابو میں آنی ہی رہا بے روزگاری اور مہنگائی اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اس کے اوپر پورا ملک جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوب کے رہ گیا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے چند لمحے پ پاکستان مسلم نواز کے ایمین اے جناب حنیف عباسی صاحب نے بتایا کہ صرف راول پنڈی شہر میں آج آج کے دن کوئی سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ گروت ریٹ کیونکہ کل بجٹ آ رہا ہے آپ کا اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اور بجٹ کے متعلق اب بڑی باتیں ہو رہی ہیں عوام دوست بجٹ کہا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ گروت ریٹ کا ٹارگٹ پچھلے بجٹ میں چار اشاریہ دو فیصد تھا اور جو کہ حکومت صرف تین اشاریہ سات فیصد گروت ریٹ حاصل کر چکی لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی جو معاشیات کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ فگر حکومت کا صحیح نہیں ہے اس سے بہت کم ہے گروت ریٹ کیونکہ اصل میں جو پاپلیشن گروت ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ دکھائی جا رہی ہے مجموعی خسارے کا ٹارگٹ سات اشاریہ سات ایک ٹریلین روپے رکھنے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا جبکہ اب مجموعی خسارہ جو ہے آٹھ اشاریہ نو چار ٹریلین ہے ٹیکسوں کی وصولی کا حدف انیس سو باون بلین روپے رکھا گیا تھا لیکن حکومت صرف چودہ سو چھبیس بلین روپے ٹیکس کی جمع کرنے میں کامیاب ہو سکی قومی بجت کا ٹارگٹ تیرہ اشاریہ دو فیصد رکھا گیا تھا لیکن صرف دس اشاریہ آٹھ فیصد کا حدف حاصل کیا جا سکا سرمایہ کاری بارہ اشاریہ پانچ فیصد کم ہوئی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ٹارگٹ ایک اشاریہ چار بلین ڈالر تھا لیکن تین بلین ڈالر تک پہنچ گیا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایک سال کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً سات ہزار تین سو کے قریب یونٹس ہیں انڈسٹریل یونٹس وہ بند ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پینتالیس فیصد کے قریب انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا پرمننٹلی پرمننٹلی منتقل ہو چکی ہے ہو کیا رہا ہے آج حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ جناب پوری دنیا کا جو عالمی بہران ہے اس نے پاکستان کو بھی اپنی زد میں لے لیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے پوری دنیا میں شاید بہران ہو لیکن اس ریجن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں دور دور تک بہران نہیں ہے آپ اپنے سامنے تمام ممالک کو دیکھیں جونٹو جون جتنے ممالک ہیں ان کے اکنومک گروتھ ریٹ آپ کو ایک کمپیرزن آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ مالدیوز جو ہے اس کا گروتھ ریٹ 5.5% رہا بھٹان کا ریٹ 9.3% رہا ہے 9.3% اور بنگلہ دیش کا ریٹ بہت ریپٹلی کلائمنگ ہے 6.2% گروہ کر رہا ہے انڈیا جو ہے وہ کانسٹنٹلی 7.8% کے گروتھ ریٹ پہ ہے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود اور سری لنکا جو ہے وہ ایک نیا فنومنہ پورے ریجن میں 6.5% کے مسلسل دوسرے سال بھی اس نے گروتھ ریٹ اپنا رکھا کیونکہ اس سے پہلے 32 سال انٹرنل دہشتگردی کا اور ٹامل گوریلوز کی وجہ سے دہشتگردی کا شکار ہونے والا ملک سری لنکا جو ہے اب وہاں پہ بہت مستحکم اور ہیلڈی گروتھ ریٹ ہے اور پاکستان میں تاریخ کا سب سے کم گروتھ ریٹ تاریخ کا سب سے کم گروتھ ریٹ کسی بھی حکومت کے دوران سب سے کم گروتھ ریٹ یعنی تین اشاریہ سات فیصد تھا ہمارے مہمان دونوں آج اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں آیتاللہ دورانی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ صاحب ایک وزیر بھی ہیں اور جناب حنیف عباسی صاحب ہیں پاکستان نواز سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب اور آیتاللہ دورانی صاحب آپ دونوں سے اجازت لے کے میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم اگر آپ اجازت دیں تو میں بقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں اجازت ہے جی دونوں ذرات کی بسم اللہ افصل میں بات یہ ہے کہ کل بجٹ آئے گا بجٹ میں آئم شور بڑی کوئی دھماکے خیز قسم کی چیزیں ہوں گی اور ہم نیشنل سیمیڈی میں لوگ ٹیبلز بھی بجائیں گے ڈیسک بھی بجیں گے ہم بھی تعریفیں کریں گے اس کی اخبارات بھی اس کی سرکیاں لگائیں گے لیکن ایک فیملی کو دیکھیں جو ایک عام فیملی ہے اس ملکی تقریبا 35 فیصد لوگ اس طرح سے اس وقت اپنے ملک میں اپنی ہی ملک میں یعنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا ان کو ان کا کوئی حق ہے اس ملک کے اوپر اس ملک کے حکمرانوں کے اوپر آپ اس ملک کے وسائل کے اوپر کیا ان کا بھی کوئی حق ہے آپ خود فیصلہ کریں پاکستان میں وفاق اور پنجاب کی حکومت کی طرف سے ہر سال عربوں روپے صحت کے شعبہ کے لیے مختف کیے جاتے ہیں لیکن جدید تحقیق اور مفت علاج موالجہ کی سہولت سے آج بھی دہی علاقوں کے عوام محروم ہیں اور کسی بھی موجزے اور مسیحہ کی طرف سے مدد کے انتظار میں ہیں زلہ خوشاب کے علاقے دامن مہار کے ایک گاؤں دھوکڑی کے اکتیس سالہ نوجوان فیض محمد گزشتہ چار سال سے گردوں کے محلک مرز میں مبتلا ہے اس لئے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں وہ معاشی طور پر انتہائی کمزور ہیں فیض محمد اپنی مدد آپ کے تحت پندرہ لاکھ روپے علاج پر خرچ کیے لیکن وہ صحت مند نہ ہو سکے اس لئے ماں باپ بوڑھے ہیں اس لئے ان کا علاج کرانا تو دور کی بات ہے اب ان کے لئے گھر کے اخراجات پورے کرنا اور زندہ رہنا بھی ایک خواب بن گیا ہے آیت اللہ دورانی صاحب میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی حکومت کے لئے ممکن ہے کہ گربت کا پوری طرح خاتمہ کر سکے یا اس کو مٹا سکے لیکن جب ہم ڈسپیریٹی دیکھتے ہیں اپنی عوام کے بیچ میں اور لوگوں کے اوپر لگائی جانے والے سہولیات کے بیچ میں تو وہ ڈسپیریٹی ضرور ہمیں چھٹکیاں کاٹتی ہے وہ ہمیں جاگنے پر مجبور کرتی ہے کیا ہمارے ملک کے وسائل تمام عوام کے لئے بروے کار نہیں لائی جانے چاہیے یا اکسان طور پر بسم اللہ الرحمن لگوان بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ ایڈیل گفتگو اور ایڈیل سوچ اور ایڈیل فکر جو آپ کی ہے جو ہمارے پوری دنیا کے قوموں کے ساتھ ہونی بھی چاہیے یہی سوچ ایک اچھے انسان کی ہے اور ہونی بھی چاہیے وہ مملکت قوم اور مملکت حیانہ فلاہ پر چلنے والے قوم ہوتی ہے جس کا نقطہ نظر فلاہی مملکت ہوتی ہے فلاہی مملکتوں میں یس پورے قوم پوری انسان جتنے بھی رہتے ہیں ان کے تعافظ زندگی اس کی بالیدگی اس کی ہر چیز کا تعافظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا ہونا بھی چاہیے بینگے مسلم کیا بینگے انسان رب العالمین کے اس میں نظام میں سب کا برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے لیکن اس ملک کو جس میں میں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے گریجن کا علاقہ ہے یہ ایک جنگی مملکت ہے اس کا جو جو اوپر سے لے کر کے نیچے تک اگر آپ جنگی اور شور شرابہ اور جنگ جو اور سختی کے ساتھ بات نہیں کروگے تو ٹی وی کے پرگرام میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رینکنگ بھی بہت نیچے چلا جائے کہ آپ نے اس کو تیزی سے سختی سے جواب کیوں نہیں دیا آپ کو تو ریشنل طریقے سے اس کو جواب دینا چاہیتا ہے اچھے جائے کہ اس کا جواب حق نہیں بن رہا تھا کہ میں ہنی فباسی صاحب کو جاروں اور جو ڈانٹ پلاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا کام کیا اس نے اور ہنی فباسی صاحب مجھے جو نہ کوسے اور اچھا یا برا خامخا میں جنگی حالت پیدا کرے تو قوم اس پروگرام کو بھی دیکھے گا دیکھا ہی ہمیں فلا کا مملکت فلا ہی مملکت ہم اس کو نہیں بنا سکے اور نہ کوئی ہمیں بننے بننے کے لیے چھوڑے گا اور نہ بننے دے گا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جنگی پاکستان کا ملک جس میں مجاہد تیار ہو جس میں جنگجو تیار ہو جس میں ہر شب یعنی فباسی صاحب اکثر و پیشتر دمکی کے ساتھ روڈ پر بھی آ جاتے ہیں میں حکومت میں رہ کر کے اپنے حق کے لیے بھی ان کے سامنے بول بھی نہ سکوں چاہے کہ میں خود بھی بہت نقصان اٹھا سکوں لیکن نہیں گورنر اور چیف مینسٹر بھی ریشنل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے پروہ مینسٹر کے ساتھ جو نہ ہم اپوزیشن ایسے دس بھگریبان ہو جائے یس اس میں پھر فلا کی بات اس میں یہ فیض محمد کے بیٹے اور اس کے لوگوں کے لیے پھر چیزیں نہیں مل سکتی ہمیں پھر جنگی پاکستان کے مجلد سوچنا پڑتا ہے اور جس کے اخراجات ہمیں جنگی حالت میں ہمیشہ دینے پڑتے ہیں آپ اس مملکت کو فلای مملکت بنائیں قوم کی سوچ کو صلاح کی صورت میں حیانہ صلاح کی فکر میں لے جائیں یس پھر میں اس کا جواب دے میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں حریف اباسی بھی ہو سکتا ہے لیکن فلای مملکت نہ ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو فیض محمد اور ہم کس طرح جی رہے یقیناً اس وقت آپ اگر کہیں گے کہ پاکستان میں غربت کوئی چالیس فیصد ہے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ میرے علاقے میں کوئی ستر فیصد ہو وہ زیادہ ہو چکا ہو میرے دور میں اور بھی بڑھ چکا ہو لائن ڈارٹر سیچویشن ہو سکتا ہے کہ کل بہت اچھا ہو لیکن آج اس چار سال میں ہو سکتا ہے بہت خراب ہو چکا یس میں مانتا ہوں خراب ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اپنی دوستی کو جنگجو پالسیوں کے تحت پوری دنیا کے ساتھ پیش کیا ہے اپنے آپ کو ایک قرائے کی سپائی کی حصد سے پیش کیا ہے چاہے وہ پولیٹیکل قرائے کا سپائی ہے ایکنومک قرائے کا سپائی ہے یا کہ فوجی قرائے کا سپائی ہے یا میرا جو آپ جو میڈیا ہے وہ بھی قرائے کے سپائی کی حصد سے کردار ادا کر رہا ہے جس میں سے لوگوں کو حراسان یا خوفزدہ یا اس میں ایسا ایک پینک پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس میں سے ایک پاکستانی بھی بنگلہ دیش جا رہا ہے اور بنگلہ دیش میں جا کے کاربار کر رہا ہے اس میں میں بالکل کوتہ ہی نہیں کروں گا یس اس طرح ہو رہا ہے لیکن جنگی پاکستان میں ایسا ممکن ہے فلاہی پاکستان اگر بن جائے تو اس میں نامنکر ہے جس کو بنانے کیلئے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں میں ہنیفہ باسی اور مبشن لکمان کوشش کر رہے ہیں ایک کوشش ہے کہ وہ فلاہ کا پاکستان بن جائے جس میں تمام لوگوں کی عزت عبرو اور جان و مال کے ساتھ ان کی خواہشات کی تکمیل کو بھی ہم پورا کر سکیں دورانی صاحب آپ ایک بات کی داد دیں آپ نے تانہ تو دے دیا تھا لیکن آپ ایک بات کی داد دیں کہ پونے آٹھ منٹ کا آپ نے جواب دیا اور میں نے آپ کو کہیں نہیں ٹوکا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے سوال پوچھا تو اس کا جواب مجھے نہیں ملا یقیناً میں نے نہیں دیا اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو وہ چیز ڈیزائن کر کے بتا دیا کہ جس چیز کو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس بجٹ کو میں ایک اچھا سا بجٹ پیش کر سکوں گا تو میں یہ ہنگامی حالت کا پاکستان ہے اس میں ہر طرف ہنگامی حالت میں انیف اپاسی صاحب پرابلم یہ ہے کہ میں نے ابھی اگزامپل دیتی سری لنکا کی اکتیس سال وار آن ٹیرر انہوں نے لڑی ہے سری لنکا نے لیکن ان کے ہاں کبھی کسی بجٹ پہ ان کی اپوزیشن نے مجھے نہیں یاد پڑتا آپ مجھے کریک کر لیں اگر میں غلط ہوں کہ واویلا کیا ہو کہ یہ بجٹ صحیح نہیں ہے یا یہ دکھاوے کا یا حکومت نے بجٹ سے ڈیوییٹ کیا ہو اور اپنے اہداف میں اتنی کم ہی ان کے واقعے ہوئی ہو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں مباشر بھائی تھوڑی سی باتیں ہیں آپ سوال بعد میں بشک جتنے مرضی مجھ سے بھی کیجئے گا لیکن میں ایک بات پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کا کام جیسے کل میں آپ کا پرگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں آپ نے دو فیملیز کو دکھایا تھا پانچ فیملیز کو خدا کی قسم جی پانچ فیملیز شاید میں نے جب دیکھا جی آپ نے بعد میں دیکھو جی بعد میں میں نے دیکھا تو پانچ فیملیز کو اگر آپ نے دکھایا ہے اور ان کے ایشوز کو آپ نے ٹارگٹ کرتے ہوئے لوگوں کو جاگر کیا ہے اس ایشو کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے تو میں تو حلفاً آپ کو کہتا ہوں ایز ایم این نے اگر میرے حلقے کے اندر آ کر کوئی پروگرام کرے اور کہے کہ آپ کے بچے سکول میں بیٹھے ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے یہاں گندہ پانی مل رہا ہے تو مجھے وہ نشاندہی ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے میں صبح اٹھ کے اخبار کا سٹی پیج دیکھنا زیادہ پسند کرتا بنسبت سپر لیڈ کو دیکھنے کے لیے تو کل کے پروگرام کے حوالے سے بھی جس جس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور آج بھی جو قویسٹن آپ نے کیا اور میرے بھائی دورانی صاحب نے جو جواب دیا ہے انہوں نے جنگی جنگی حکمت عملی یا جنگی پاکستان کی بات کیا لیکن اس کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جنگی پاکستان کا اثر انداز جو ہونا ہے وہ صرف غریب عوام پہ ہی کیوں حکمرانوں پہ کیوں نہیں یعنی اگر جنگی پاکستان ہے یا جنگ کی حالت سے گزر رہا ہے تو حکمرانوں پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اللہ حکمران صاحب حکمران دیکھیں آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ٹیکس دینے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں میں لوگوں کو ٹیکس دینے سے منع نہیں کرنے لگا آپ میری بات کا غلط مطلب نہ دیجئے گا میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کو کریڈیبلیٹی والی جو حکومت ہوتی ہے اس کو ٹیکس دینا پسند کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا اگر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ میرا ٹیکس دیا ہوا جو ہے وہ پرائیم نصرہ پاکستان ستر لوگوں کو لے کر یوکے جائیں گے جس میں سے چھے یا دس کو تو یوکے کے لوگ جو ہیں وہ گیسٹ تصور کریں گے باقی وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس دیئے ہوئے ٹیکس دیئے ہوئے کے اوپر خرچ کیا جائے گا یا اس سے خرچ کیا جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ اپنا ٹیکس دینے سے رک جاتے ہیں اس خوشی کے ساتھ جس خوشی کے ساتھ کسی بھی فلائی ریاست کو ٹیکس دے کر اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجودہ حکومت نے وہ کریڈیبلیٹی پیدا نہیں کی کہ لوگ اسے خوشی کے ساتھ ٹیکس دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کا استعمال جو ہے وہ کرنے کے لیے حکومت نے کوئی ایسا کوئی ایسا لائے عمل نہیں اپنایا کوئی ایسا پروگرام قوم کو نہیں دیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوئی ہوں لوگوں کے لیے میں آتا ہونی صاحب کیونکہ جب میں آؤں گا بریک سے تو میں نے ایک بڑی خوفناک چیز دکھانی ہے آپ کو بھی اور دورانی صاحب کو بھی اور اہل پاکستان کو بھی اور یہ چیز دیکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ کل کے بجٹ میں کیا ان کی بھی سنی جائے گی کہ نہیں all of that after a break take a break welcome back from the break آیت اللہ دورانی پاکستان پیپلز پارٹی اور حنیف آباسی پاکستان مسلمی لیگ نواز یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں ایک چیز آپ کو میں نے دکھانی ہے اور افسوس میں کہ یہ ہے اس بات کا مجھے بھی پتا چلا ہے کہ دونوں میں مان جو ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے وہ ان کے آگے منٹر نہیں ہے وہ سن سکتے ہیں تو ان کو اتنا مارجن دینا پڑے گا کہ وہ دیکھ نہیں رہے لیکن آپ یہ ویجول اپنے سامنے دیکھیں تو میں ان کی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پانی کا جوہڑ ہے یہ ایک پانی کا جوہڑ ہے سندھ کے اندر اور پاکستان کا علاقہ ہے بہرحال الحمدللہ یہ وہاں سے لوگ پانی لے رہے ہیں پینے کے لیے کھانا پکانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے اور اس جوہڑ میں بڑی خاص بات ہے یہ کوئی پاک پانی تو پتنی نہیں ہو سکتا کیونکہ جوہڑ ہے چھپڑ ہے یہاں سے یہ آپ دیکھیں کھانے کے لیے بھی پانی لیا جا رہا ہے برتن بھی دھوے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسی جوہڑ میں جانور بھی پانی پی رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور گلازت بھی اپنی ان کی اس میں آ رہی ہے اسی پانی کے اندر اور یہ ایک بڑی نارمل سی چیز آپ کو ہم نہ دکھا رہا ہوں یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے زیادہ اور یہ لاکھوں افراد یہاں پہ یہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے ان میں جو ہے کالا یرکان اور ڈائریا یہ خطرناک حد تک ہے بلکہ ایک علاقہ جو جنوبی پنجاب میں ہے جسے کہتے ہیں وہ ہوا کہتے ہیں وہاں پہ تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ہر بندے کو ہر عورت کو ہر بچے کے جسم سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے یہ انفیکٹڈ اس طرح کا پانی پینے سے اور ہر ایک کی جسم پہ نشانات ہیں بڑے بڑے کالے کالے لال رنگ کے نشانات ہیں لمبے لمبے کیڑے جسے پنجابی زبان میں سرائکی زبان میں لاروہ کہتے ہیں وہ کیڑا نکلنا شروع ہوتا ہے یہ آپ کو میں سندھ کا علاقہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ وارٹر سکیمز بھی ہیں آپ کو میں وارٹر سکیمز بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً اٹھارہ وارٹر سکیمز اس علاقے میں ہیں جن میں سے صرف دو کام کر رہی ہیں اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے میں پرائیورٹیز کی بات کر رہا ہوں دورانی صاحب میں اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جنگی حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں لیکن کیا یہ غلط بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہر ہفتے حکومت کے خرچے پر اپنی فیملی کو ملنے پورے عملے کے ساتھ لاہور تو آ سکتے ہیں وہ ستر ستر لوگوں کے انٹراج تو لے کے جا سکتے ہیں وہ پچیس پچیس صحافیوں کو تو انٹرٹین کر سکتے اور ان کو ہفتہ وار پیسے بھی دے سکتے ہیں جب ان کے ساتھ بینون ملک دوروں پہ جائیں لیکن وہی پیسے کیونکہ یہ دو کروڑ پیسے زیادہ کی سکیم نہیں ہے ایک پانی کی سکیم اور وہ یہ پیسے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے کیا یہ ظلم نہیں ہے دیکھیں مباشر بھائی کچھ چیزوں کو ہم لوگوں نے ایسے تقسیم کر کے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے اجازت کتی دی ہے ہم نے پرائم نسٹر پاکستان کو اس حد تک اپنے پارلیمنٹ کے اندر اجازت دی ہے اخلاقی طور پر ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر آ جائیں سیاسی طور پر اس بات پر آ جائیں کہ وزیراعظم کسی کو باہر نہیں لے جانا چاہیے تھا وزیراعظم کسی بھی اخباری نمائندے کو نہیں لے جانا چاہیے تھا وزیراعظم کسی بھی اپنے سٹاف کے اتنے سیکرورٹی کے بندے بھی نہیں لے جانا چاہیے تھا لیکن بندوں کی تعداد تو بہت کم تھی یہ تو روٹین میں جتنے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم نسٹر جاتے ہیں پوری دنیا کے ایسے روٹین کو ہمیں چین نہیں کرنا چاہیے مجھے درانی صاحب ایسے روٹین کو چین نہیں کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ سو فیصد متفق ہوں کہ ہمیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر فلاحی پاکستان ہوگا تو اس میں یہ جتنی بھی آپ جنگجو گروپس کے نام ملے رہے ہیں میں آپ کو ایک بڑی علل اعلان ایک بات بتاؤں درانی صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے مجھے کوئی میاں شباز صریف کی زیادہ پالیسیز نہیں ہیں جو مجھے پساند ہیں ایک پالیسی مجھے بڑی پساند ہے کہ وہ جب اپنے ساتھ انٹوراج لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا ٹکٹ لو اور اپنے ہوتل کے پیسے دو اس میں جس کو شوق ہے جانے کو ضرور جائے سو دفعہ آپ کے اس خبر سے اور اس بات سے ہو سکتا ہے کہ میرا پرامیسٹر سن رہا ہو اور اس کی جان میں بھی جان آ جائے وہ بھی اسی طرح تقویت کے ساتھ اپنے دوستوں کو کہہ سکے کہ آپ اپنا ٹکٹ لے کر کے جائیں یا اپنے مریدوں کو کہیں کہ میرے جو دوست آ رہے ہیں تو ان کو کالی مرغی کے ساتھ اور ان کے ٹکٹ کے پیسے بھی دے دو وہ کر سکتا ہے شاید آپ کے بیان میں طاقت ہو اور وہ سن لے شاید وہ بھی کرے گا اور انشاءاللہ کسی کے شہباز شریف کے اچھے کام سے شاید وہ کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں انیف عباسی صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے مجھے پتا چلا ہے کہ دیکھ لیا فوٹیج میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے تقریباً ساڑھے سات کروڑ افراد ہیں پاکستان میں سات سے ساڑھے سات کروڑ افراد ہیں پاکستان میں کہ جن کو پینے کا پانی صاف جو ہے میسر نہیں ہے اور وہ بیماریوں کا شکار مباشر لکمان بھائی مباشر لکمان بھائی صرف ایک لفظ اگر انیف عباسی صاحب سے میں بھی ایک کوئیسٹن کروں کہ ایک کاش آپ نے یہ تو سندھ کا دکھا دیا اور پیپس پارٹی کے وہاں پہ حکومت ہے اور سندھ کا پورشن ہے اور آپ نے جنوبی پنجاب کا بھی ایک پورشن کا نام لیا ہانیف عباسی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اس اردگرد کے علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں اس علاقے میں چکوال اور اردگرد پنجاب میں کہیں ایسا قسم کا جوہر کا پانی تو کسی کو نہیں پلائے جا رہا ہے نہیں چکوال میں نہیں آپ کو میں گیرنٹی دے رہا ہوں بلکہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چکوال پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں آج سے پانچ سال پہلے سب سے پہلے وارٹر میٹرز لگائے گئے تھے اور سب سے پہلے آپ کی جو اربن ہیلپ تھی سکیم اس نے جو پورے پنجاب میں جال بچانے کا شروع کیا تھا وہ چکوال سے ہی شروع ہوئی تھی اس وقت زلہ نازم گلام عباس صاحب تھے وہاں پہ جنہوں نے یہ سکیمیں لگائیں اس وقت سے مجھے یاد ہے میں نے اس لیے اس لیے ذکر کیا تھا میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے کا ہوا تھا ہنیف عباسی صاحب کے میرے ساتھ شیئر پارٹنر بلکہ میرا سوال بڑا سمپل ہے عباسی صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کریں یا پی ایم ایل این کے حق میں بات کریں میرا سوال صرف یہ ہے کیا سات کروڑ پچاس لاکھ پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پینے کا پانی میسر ہو وہ آپ سے کوئی رولز رائس نہیں مانگ رہے وہ آپ سے کوئی رولیکس نہیں مانگ رہے وہ آپ سے کوئی ایسی چیزیں نہیں مانگ رہے پینے کا پانی ان کو میسر نہ ہو اور آپ اپنے بین الاقوامی دوروں کے اوپر وہ ساری رقم اڑا دیں یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں دیکھیں لکمان بھئی اب میں تھوڑی سی گزارش آپ سے کروں گا مجھے بھی پانچ ساتھ ایمیٹ کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے میرے بھائی دورانی صاحب اپنا پورا وقت لے رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں بلیم گیم کرنی نہیں ہے اور میں آپ کو بڑی دعا دیتا ہوں کہ آپ بڑا ایک فروٹ فل پروگرام لے کے ہیں لوگوں کے لیے اور ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے یعنی مجھے اپنی لیڈرشپ کو فرشتہ نہیں کہنا چاہیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہیں گی کہ وہ غلطیوں سے مبرہ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا جیسے ابھی آپ نے کہا میں کمپیرزن اپنے چیف منسٹر کا کروں گا سندھ کے چیف منسٹر سے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر سے اور میں کروں گا بلوچستان کے چیف منسٹر سے بہتر نائی کریں پھر تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے نہیں نہیں میری بات سنیں میں اگر کرنا پڑا تو میں کمپیرزن ان تینوں سے کروں گا اگر مجھے کرنا پڑا لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پانی جہر کا پی رہے ہیں لوگ تو اس کی ذمہ داری وہاں کی حکمرانوں کی ہے اگر وہ پنجاب میں کسی جہر کی اندر پانی پی رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر ہیں اگر وہ سندھ کی اندر کسی چیف منسٹر صاحب پی رہے ہیں تو وہاں پہ ذمہ داری اس چیف منسٹر کی ہے اور اوورال اس پاکستان کو دیکھیں نا آج ہو سکتا ہے کہ راولپنڈی کے اندر بھی لوگ پانی کو ترس رہے ہوں کیونکہ جب سولہ گھنٹے لائٹ نہیں آئے گی تو پانی شمسی توانائی سے نہیں مل رہا لوگوں کو پانی ملتا ہے جب ٹیوول چلے گا پانی وہاں سے لوگوں تک پہنچے گا تو پھر لوگوں کو ملے گا جب راولپنڈی شہر کے اندر بھی لوگ جو ہیں یہ دوہائی دے رہے ہوں لاہور کی سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ دوہائی دے رہے ہوں کہ سولہ سولہ گھنٹے جب آپ لائٹ نہیں دیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انرجی کریسز کی ذمہ داری ہم فیڈر گورنمنٹ پہ ڈالیں گے اور پھر اسی طریقے سے کہتے ہوئے تھوڑا سا دردے دل رکھتے ہوئے یعنی دیکھیں رہا دردے دل کیا ہے مبشر بھائی ہم اپنے پبلک سیکٹی ایٹ پہ بیٹھتے ہیں میرا بھائی درانی بھی بیٹھتا ہوگا آپ کے پاس بھی لوگ آپ کو اپنا نجات دہیندہ یا آپ کو اس طریقے سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں غربہ کی غریب کی تو آپ کو میسیجز بھی آتے ہوں گے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ آپ کو ایڈریس بھی کرتے ہوں گے تو ہمارے پبلک سیکٹی ایٹ کے اندر ایک بچہ نہیں کئی سو بچے شینکڑوں بچے اپنا چلان فارم ہاتھ میں پکڑے ہوئے آتے ہیں جن کے والدین ان کی فیس نہیں دے سکتے اسی طریقے سے بہت ساری میری بیٹییں اور بہنیں جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھر میں ہیں وہ جہیز کی اپلیکیشنز ہاتھ میں لیے ہمارے دفاتر کے اندر آتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر ہے اور جو 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 ذمہ داری آپ ان پر لگائیں گے آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انرجی کرائسیز کا ہے ہماری انڈسٹری میرے بھائی نے کہا بنگلہ دیش جاری بھائی جان میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کیا سات ہزار انڈسٹری شہر اس ملک کے اندر بند نہیں ہوئی سات ہزار سات سو جی سات ہزار سات سو جی سات ہزار سات سو یعنی آٹھ ہزار یہ ایسی کلکولیشن جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا بنگلہ دیش میں لوگ چلے گئے ہمیں بائیس سال ہو گئے ہیں ٹریڈرز کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اس دوسرے شخص کو جانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی فیکٹری کو اٹھا کر لاہور نہیں ہم نے بنگلہ دیش لے کے جانا ہے ہم نے فیکٹری کو اٹھا کر دبائی لے کے جانا ہے ہم نے فیکٹری کو اٹھا کر ملائشیا لے کے جانا ہے تو اگر یہ صورتحال ہوگی تو میں آپ سے بلکل صحیح کہوں گا کہ ہمیں بلکل اپنے ان حکمرانوں سے پوچھنے کہ ہم مجاز ہیں یہ کمپیرزن اچھا کی ہے میں کہتا ہوں جو کسی بھی شخص کی اچھی بات ہو مجھے خود میاں شہباز شیف صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹرکی جانا ہے تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کیا حرج ہے کہ مجھے خوشی کی میرے لئے بہت 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 کمپلیمنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنا ٹکٹ بھی عباسی صاحب اپنی لینی ہے ہوتل کا خرچہ بھی اپنا دینا ہے اور خود اپنا ایز ای چیف ایگزیکٹیو میں مبوشیر لکمان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خود ایز ای چیف ایگزیکٹیو بھی جتنے دورے انہوں نے پچھلے ساڑھے چار سال میں کی ہیں وہ اپنی جیب سے کی ہیں اور ان کا ڈیلیگیشن چھے لوگوں پر آٹھ لوگوں پر دس لوگوں پر اور ان میں سے اگر کسی کی پیمنٹ ہوئی ہے قومی خزانے سے تو وہ دو ڈیپٹی سیکٹری ہوتے ہیں یا ایک سیکٹری ہوگا اس لیول کے لوگ ہوں گے بس ایک چھوٹی سی ایگزیو ابزوریشن ہے عباسی صاحب کہ سی ایم کو یہ بھی ریکویسٹ کر لیں یہ بھی ریکویسٹ کر لیں کہ چار میجر سکیمیں انہوں نے کی ہیں لیپ ٹاپ بھی کی ہے آشیانہ بھی کی ہے سستی روٹی بھی کی ہے ٹیکسی بھی کی ہے ان کا ایکسٹرنل آڈٹ بھی کرا لیں ہمیں خامکان دھجکہ لگا رہتا ہے کہ ساڑھے تین سو بلین کان چلا گیا ہمارا ٹیک میری بات سنیں مبشر بھائی مبشر بھائی میں کہتا ہوں جی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے حکمران کوئی بھی ہو وہ اس ملک اور قوم کی عوام کو ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا حساب دینے کا حق رکھتا ہے کہ وہ دے اور دینا چاہیے اور یہ ایکسٹرنل جو آڈٹ آپ نے کہا ہے مجھے اس کی اصل اس وقت صورت کا الگا نہیں پتا کرا کر آپ کے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ اس میں سے اگر آپ ہمیں نکال کے کچھ دے دیں تو ہم اس کی ریکاوری بھی اس قومی خزانے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے جس طرح پنجاب بینک کی رقم کو ہم نے ڈالا ہے ہنیف اپاسی اور آیت اللہ دورانیمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے اس میں پاکستانی عوام کو کیا ریلیف ملنے والا ہے all of that after a break take a break welcome back from the break بجٹ کائے گا کل اس میں ڈیفیسٹ بھی ہوگا خسارہ بھی ہوگا اور بڑی ریزنز بھی دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو میٹ کریں گے ٹیکسز بھی ہوں گے ہم سے وعدے کیے جائیں گے کہ افرات ازار پہ قابو پایا جائے گا لیکن ہنیف اپاسی صاحب پہلے آپ اور پھر دورانی صاحب آپ کو ایک تصویر میں دکھانا چاہ رہا ہوں آج مجھے سوشل میڈیا پہ یعنی ٹویٹر کے اوپر یہ کسی دوست نے تصویر بھیجی اور میں کامپ گیا تھا اس وقت آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں اس پہ کوئی عنوان نہیں ہنیف اپاسی صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل دورانی صاحب آپ کو بھی نظر آ رہی ہے جی بالکل اباسی صاحب آپ کون سا ٹیکس لگائیں گے یہ بچے خریدنے کے لیے اب میں اس پہ مبشر بھئی یہ جو صورتحال ہے یہ میرا خیال ہے کہ سارے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غربت دیکھی ہوئے یا میڈل کلاس سے گروہ کیا ہوا ہے وہ اگر پانچھے گھر کے بچے تھے تو ان کو پتہ ہے اس کے والد کتنے پیسے لے جاتے تھے ہفتے کی سیلری ہوتی تھی اور اس میں عید والے دن جب وہ ہمیں میں اپنی بات کر لیتا ہوں عید والے دن جب میرے والد صاحب مجھے نئے جوتے اور نئے کپڑے لے کے دیتے تھے تو ہم پانچ بھائی اور ایک بہن تھی چھے لوگوں کو بارٹا شو میں اکاؤنٹڈ تھے وہ تو جس طریقے سے ہم نے وہ ہم نے گزارا کرتے تھے اور جس طریقے سے ہماری ایڈوکیشن کے اوپر ہمارے کھانے کے اوپر ہمارے کپڑوں کے اوپر کس طریقے سے یعنی میں طریقہ بتا دوں آپ کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بچے برائے فروخت لکھا ہوا ہے یعنی سات سے پانچ بجے تک ڈیوٹی آور تھے میرے والد صاحب کے وہ سات سے پانچ کی بجائے رات نو بجے آتے تھے چار گھنٹے اوور ٹائم لگاتے تھے سیچڈے سنڈے بارٹا شو میں چھٹی ہوتی تھی وہ سیچڈے سنڈے اوور ٹائم لگاتے تھے ایک اور بات خوبصورت سے بتاتا ہوں آپ کو کہ تین ہفتے کی گرمیوں کی جو جون کے تین ہفتے ہوتے تھے آخری وہ بہت شدید گرمی لاہور میں پڑتی آپ اس کو جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس کالونی کے اندر ہمیں وہ کیا کرتے تھے کہ تین ہفتے سے وہ چھٹیوں میں تین چھٹییں پہلی لیتے تھے ان کو اویل کرتے تھے ہمیں مری چھوڑ کے آتے تھے دال چینی آٹا وغیرہ دے کے ہمیں دیتے تھے اور ہمیں گاؤں چھوڑاتے تھے چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے ان تین ہفتوں میں بھی وہ اوور ٹائم لگاتے تھے اس باٹا شک کے اندر تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پھال سکوں کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ انڈیریکٹ ٹیکس کی طرف نہ جائیں خدا کے لیے انڈیریکٹ ٹیکس ہر غریب آدمی کی جیب سے آپ نکال کر اس کا پیٹ پھاڑ کر نکال کے لے جاتے ہیں اور آپ آئیں ڈیریکٹ ٹیکس کی طرف آپ کے لیے آسانیے ہیں آپ انڈیریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں آپ بڑے بڑوں کو جن کے پاس اربوں روپے ہیں جو ستر لاکھ کی کروزر پہ پھرتا ہے جو بڑے بڑے فارم ہاؤسیز میں رہتا ہے اس کے پاس جانے کی یا تو آپ کے پاس جورت نہیں ہے یا آپ کی وہی یاری اور دوستی ہیں میں خدا کی قسم تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ ایف اے پاس ایف اے پاس اسلام آباد بورڈ کا چیئرمن لگا دیں گے اگر آپ میٹرک پاس کو او جی ڈی سی ایل میں لگا دیں گے این ای سی ایل میں لگا دیں گے خدا کے لیے اور پھر کیا کریں گے عدالتی آرڈر آ کر آئے گا حکم آئے گا تو اٹھا کر اس کو اڈوائزر لگا دیں گے اس طرح اگر کریں گے تو آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ جو ایم بی اے فانانس جو ایک رکشہ ڈرائیور اور مجھے خود اپنے آپ پہ شرم آگئی کہ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک شخص میرے پاس آیا جو میرا ہمسائے ہے وہ بڑے ایک کنال کا گھر ہے میں بھی ایک کنال کے گھر میں رہتا ہوں وہ نکلا تو اس کے پاس ایک رکشہ کا ڈرائیور تھا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا تو اس نوجوان کو رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کو میں نے رکشہ چلا کے ایم بی اے فانانس کروایا ہے اس نے کہا اب حنیف عباسی صاحب میں نے اس کے لیے نوکری لینی مجھے نوکری لے کے میں ابھی تک نہیں دلا سکا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کوشش کروں گا ابھی بھی کہ انشاءاللہ میں اس کو دلا دوں لیکن وہ کیا چیلنج نہیں ہو رہا اس کو اس کو چیلنج ہو رہا ہے نا کہ یار آپ ایم بی اے بن گئے اور آپ ایم بی اے لیے ڈگرییں پھروں بشک تیرے والد نے دن رات محنت کی ہے لیکن میں نے تعلیمی بورڈ کا چیرمن ایف اے پاس کو لگانا ہے دورانی صاحب بات پتہ ہے کہ او جی ڈی سی ال میں بیٹرک لگانا ہے میں سمجھ گیا میں بات یہ ہے دورانی صاحب کے آپ کے اپنے ادارے نیب کی ایڈمنل فسی بخاری کی یہ رپورٹ ہے کہ صرف تین ادارے ایسے ہیں ہمارے جہاں پانچ ارب یومیاں کی کرپشن ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی نشاندہی ہوگی کہ وہ کون سے تین ادارے ہیں کون سے تین سیکٹرز ہیں یہ بھی نشاندہی ہوگی کہ کتنے اماؤنٹ کی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے تمام ڈیٹیلز آ گئیں اب جب ان لوگوں کے اوپر ان جگہوں پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے قانون کے مطابق ان کا احتساب نہیں ہوتا تو ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ یا تو حکمران کرپٹ ہیں یا حکمران کرپشن میں شامل ہیں یا حکمران اتنے کمزور اور نا اہل ہیں کہ وہ کسی کی کرپشن نہیں روک سکتے کیا یہ صحیح ہے ہماری سوچ آخری دو الفاظ کے ساتھ توڑی دیر کے لیے میں متفق ہوں سینٹنس کے جو آپ کہتے ہیں اچھا میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ ہمیں کچھ دیکھنا ہے کچھ چیزوں کو حنیف عباسی بھائی بلکل یہ خرابی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایفیب لگایا میٹرک لگایا پرمری پاس لگائے یا فیڈل گورنمنٹ کا بلکل ہے لیکن پچھنے سال یکم جولائی سے لے کر کہ آج اس وقت تک آپ کے تقریباً دس مہینے آپ کی حکومت ہو چکی ہے اس میں سے آپ کو کچھ اختیارداری جو صوبہ خودمختاری کے زمرے میں آتا تھا جس کو فیڈل گورنمنٹ میں آپ نے بڑے اچھے انداز میں دستخط کر کے وصول بھی کروا دیا صوبوں کو اس صوبے میں جہاں پر آپ کی حصہ داری پاکستان کے آدھے حصے کے برابر ہے اس میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے وہاں پر صوبے میں یقیناً میں ٹیکس نہیں لگا سکا فیڈل گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے لیکن ایک اچھا چیف منسٹر جو کہ ہر جگہ پایا جائے اور اس کے تعلق داری جو سرمایکار کے ساتھ بھی ہو جاگردار کے ساتھ بھی ہو جو کل تک خود جاگردار نہیں تھا میاں شہباز شریف صاحب لیکن آج اچھے بڑے جاگردار میں رہنے کے بعد وہ بہت بڑے جاگردار کی حصیت سے بھی ابر کر کے آ گئے تو پھر وہ اس نے جاگرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا صوبائی ٹیکس لگانے پر کونسا قطغن ہے بالکل آزادی کے ساتھ علی فعباسی بھائی آپ خود اپنے ایمان سے کہیں کہ اس کے صوبے میں اب جو انڈسٹری ہے وہ صوبوں کا کام ہو چکا ہے اگر آپ نے ٹیکس فارم ہاؤسز پر لگائی جی لگشری گاڑیوں پر پنجاب میں ٹیکس ہے ایک منٹ دورانی صاحب اس لیے غلط ہے کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اسلامباد میں گاڑیاں اپنی ریجسر کراتے ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کے پھر ٹیکس ہے میں مانگی آپ کی مانگی میں تھوڑا سا مبشر بھائی مبشر بھائی اگر ایک دو منٹ دے میں جو انہوں نے سوالات اٹھائیں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک منٹ ہے ابانی صاحب میں سوال موقع دے رہا ہوں آپ کو انیف ابانی صاحب بھائی میں بہت سارے سوالات آپ کا اسلام آباد کی طرف پنڈی سے اسلام آباد کی طرف روخ کرنے کا موقع میں دے رہا ہوں آپ کو مجھے سنیے تو صحیح ہم تو روخ کر رہے ہیں دورانی صاحب میں دس تاریخ کر رہا ہوں آپ جلدی سے ابانی صاحب ایک منٹ لے لیں کیونکہ میں پاس ایک ہی منٹ ہے بس میں ایک منٹ لیں بات شروع کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف مجھے یہ بتا دے دورانی صاحب انہوں نے بات اٹھائی ہے پسل جانا نہیں چاہیے تھا میرے بھائی کو انہوں نے ان کا ایک میرا سوال ہے کہ جب بھٹو نے اتفاق فاؤنڈری کو نیشنلائز کیا تو اس وقت شریف برادران نہیں ان کی فیملی کی کتنی ملیں جو تھیں اس کو نیشنلائز کیا گیا انیس سو بہتر کے اندر میں ابھی بتا دیتا ہوں چھے ملوں کو کسی لیے میں میری بات سننے میں میری بات سننے دورانی صاحب سننے دورانی صاحب سننے پلیز خدا کے لیے بڑا فروٹفل پروگرام ہوا ہے چیزوں کو مانیں کیا انڈسٹری ہماری وجہ سے بند ہوئی ہے انڈسٹری ہماری وجہ سے بند نہیں ہوئی انڈسٹری انرجی کرائسز کی وجہ سے بند ہوئی ہے ہم نے کروزر پہ ٹیکس لگایا آپ نے اسلام آباد میں اس کو ایکزنٹ کر دیا ہم نے ون ڈش رکھی ہم نے یہاں پہ اسلام پنڈی کی اندر ہم نے دس بجے کی یہاں پہ پابندی کروائی آپ نے اسلام آباد میں کھلا چھوڑ دیا خدا کے لیے یہ پاکستان کے پاکستانی بن کے سوچیں لیکن انیف عباسی صاحب یہ بھی تو ہوا نا انیف عباسی صاحب بری کوکلی یہ بھی تو ہوا نا کہ جب آپ نے ایک منٹ میں سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ نے پانچ روپے کی روٹی دی اور اس کی تشیر کی اور باقی سوپوں میں آٹ کی تھی تو لوگوں کو یہ امپریشن گیا کہ پنجاب جو ہے سارا آٹا کھا گیا ہمارا یہ بھی تو ہوا نا یہ امپریشن دیکھیں نا مبشر بھائی آپ بھی بچوں سے سنتے آئے ہیں آج سے سنتے آئے ہیں کبھی اچھائی کی طرف نہیں گئے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یا تحتردار ٹیچر بھرتی ہوا ہے میرٹ کے اوپر تو سندھ کے اوپر کیوں نہیں ہوا انیف عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آیت اللہ درانی آپ کا بہت شکریہ یا میں نے چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے کیونکہ ہر شخص مجھے کہتا ہے کرپشن کے اوپر اگر ہم نے اتجاج کرنا ہے تو ہم کیسے کریں میں آپ کو بتاؤں اتجاج کا یہ طریقہ کہ سڑکوں پہ آئیں یا توڑ پھوڑ کریں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا بلکل بھی جائز نہیں ہے سب سے بڑا اتجاج جو ہوتا ہے وہ سوشل بائی کارٹ ہوتا ہے اگر آپ واقعی آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کسی ایسے کھانے پہ ہوں دعوت پہ ہوں جہاں آپ کے خیال میں کرپٹ لوگ ہیں وہاں پہ موجود تو آپ وہاں سے واؤک آؤٹ کریں گے اس سے بڑا اتجاج کوئی نہیں ہوگا اور وہ لوگ اپنی ہی گربان میں جھاکنا شروع ہو جائیں گے ہم بغیر لڑے ہم بغیر جھگڑے بھی اپنا اتجاج ریجسٹر کرا سکتے ہیں سوچنے کی بات ہے اللہ حافظ